ملک تباہی کا شکار ہے وزیر خورم دستگیر کہتے ہیں وزیر اعظم نے ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے گزشتہ چار سالوں میں مجرمانہ غفلت سے ملک کے منصوبوں کو بریک لگائی گئی نواز شریف اور وزیر اعظم شہواز شریف ملک کو اندھیروں سے نکالیں گے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نے قوم کو سستے تیل اور گیس کی خوشخبری سنا دی مصدق ملک کہتے ہیں روس سے تیل کی خریداری معاہدے کی تیاریاں مکمل ہو چکی معاملات پر بات چیت جاری ہے روس خام تیل میں دنیا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ دے گا پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے درمیان ایک بار پھر دوریاں وزیر الہ پنجاب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے سے ہو گئے انکاری عمران خان گیارہ جنوری سے قبل پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دلانے کے خواہش مند چودری پرویز الہی اعتماد کے ووٹ کا معاملہ بھی ہائی کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں کراچی میں الیکشن کمیشن انیکشن الیکشن کمیشن نے کورنگی کی سرکاری عمارتوں سے انتخابی مہم کے بینرز ہٹا دیئے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرلے میں زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سامنے آئی تھی روان سال کے چھے ماہ گزر گئے سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبے نامکمل سندھ حکومت ہمیشہ کی طرح اس سال بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی سکیمیں مکمل کرنے میں ناکام حکومت پہلی شش ماہی میں بجٹ کا اٹھارہ فیصد ہی خرچ کر سکی موسیقی